میں تلاجہ ہوں مجھے سون ویلی کے کنارے کوہ نمک کی اس خوبصورت پہاڑی کے ٹاپ پر مدتوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا اپنی تعمیر پر نازہ میں فخر سے ایک طرف پنجاب کے میدانوں اور دوسری طرف پھیلی کوہ نمک کی خوبصورت چوٹیوں کو دیکھنے میں محف رہتا تھا اور میں اس قدر محف تھا کہ مجھے انسانوں کی بد آمالیوں کی وجہ سے آنے والے زوال کا علم ہی نہ ہو سکا اور اپنے میماروں کے عروج کے بعد میں بھی ان کے ساتھ تاریخ کی دنیا میں کہیں گم ہو گیا آج کوئی نہیں جانتا کہ مجھے تلاجہ کیوں کہا جاتا ہے مجھے کب اور کن لوگوں نے آباد کیا تھا آج میرا ناقابل تسخیر وجود کھنڈرات میں ڈھل گیا ہے اور میرے اندر بسنے والے بڑے بڑے ملک راجوارے خان اور چوہدری اپنا نام و نشان گواہ بیٹھے ہیں اور میں جنات کا مسکن معلوم ہوتا ہوں اور میرا وجود اس بات کی گواہی ہے کہ انسان مٹ جاتے ہیں ان کے نشان باقی رہتے ہیں اور لا زوال ذات تو صرف اللہ کی ہے مگر مدتوں بعد ایک دیوانہ میرے پسے ہجاب دنیا کو بے نکاب کرنے کے لیے پتھروں سے سر ٹکراتا پھر رہا ہے آئیں سرائس دیوانے کی باتیں دو سنویں چلا کی لب دہا پھرے آم میں سے کچھ لوگوں کا ہڑپا منجو دھڑو یا لاہور میوزی میں جانے کا تفاق ہوا ہوگا آپ نے وہاں پہ ایسی ایٹیں ضرور دیکھیں گی یہ کافی بڑی سائز میں ایٹ ہے یہ ابھی ہاف ٹوٹی ہوئی ہے یہ بڑی کافی سائز میں ایٹ ہوتی ہے اور یہ کچی مٹی سے پکی ہوئی ایٹ ہے جیسے کہ اڑپا یا منجو دھڑوں میں پکائی جاتی تھی یعنی انڈس سیولائیزیشن میں ایسی ایٹ استعمال ہوتی تھی اسٹوروگرافی کے اندر ایک رول ہے کہ آپ نے کسی چیز کی عمر کا اندازہ کرنا ہو اس کے لئے سیولائیٹریز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے مشابیت رکھنے والی چیزیں کیسی ہیں اس سے پھر اندازہ لگایا جاتا ہے یہ جو ایٹ ہے علاقہ یہاں پہ سلح موجود ہے مکانوں میں تو استعمال ہوئی ہے پتھر سے تراشی جا سکتی تھی لیکن یہ جو ایٹ ہے یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے اور میرا یہ یقینی ایک خیال ہے کہ یہ نیچے سے چونکہ نیچے پھر سارا میدانی علاقہ ہے اور انڈس سیولائیزیشن جو ہے وہ نیچے لئے علاقے سے بلان کرتی تھی بعد یہ سنٹ کی جو تحذیب ہے یہ لوگ اس کے ہم اثر ہوں گے کیونکہ یہ ایسی ہی چیز انہوں نے استعمال کی ہے اپنے تعمیرات کے اندر اس سے ہم اس کا جو اندازہ ہے وہ پانچ ہزار سال لگا یہ پمائش والا فیتہ ہے میرے پاس میٹر ہے پورا اسے پمائش کر کے دیکھتے ہیں اس نیٹ کی یہ دوستو آٹھ انچ چوڑی ہے دوستو چھوٹی ایٹ کا استعمال ایک ہزار سال پہلے سے لے کے آج سے سو سال پہلے تک رہا ہے اس کے بعد انگریزوں نے یہاں پہ بڑی ایٹ کو متعرف کروایا تھا اور تلاجہ میں پائے جانے والی ایٹوں کے ڈیزائن کا تعلق ایک ہزار سال پہلے سے لے کے تین ہزار سال قبل مسیح تک جاتا ہے دوستو یہاں پہ ٹوٹے ہوئے برتن ہیں یہ مجھے ایک بڑا برتن نہیں مل پا رہا پیسز ہیں یہ کچھی مٹی کے برتن ہیں کچھی مٹی کے برتن آج بھی پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں کوئی مجھے ڈیزائن والا ملتا تو میں زیادہ اچھا اندازہ لگا پاتا کہ کیا ہے لیکن یہ آج کے برتن ہیں نہیں ان کو مزید کھوجتے ہیں مل جائیں گے اصل میں کھدائی والی کوئی چیز نہیں ہے کھدائی کی جائے تو زیادہ بیٹر بھی مل سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ ایک مجھے برتن کا ٹکڑا ملا ہے تو اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈیزائن والا ہے تو ایسے ہی ڈیزائن وہ بھی بنایا کرتے تھے ہڑپار موجود ہڑوالے جہاں تک لفظ تلاجہ کا تعلق ہے یہ نام ہندووں میں عام طور پر لڑکیوں کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لڑکوں کے لیے بھی مستمل ہے اس کا مطلب ہے رحم و کرم کی دیوی اور برائی کو مارنے والی دیوی چلے میں آپ کو ہندوستان کے صبح مہراشترہ کے ظلہ عثمان آباد کے گاؤں تلاجہ پر لیے چلتا ہوں یہاں پر شیواری بھاڑی سلسلے کے ڈھالان پر تلاجہ دیوی کا مندر اور آشرم ہے جہاں تک جانے کے لیے ہمارے تلاجہ کی طرح کا ایک ہی راستہ ہے جو سیڑھیوں سے تعمیر کیا گیا ہے اور تلاجہ دیوی کا دوسرا نام اور روپ ہے بھوانی جو طاقت کی دیوی ہے جس کے آٹھ ہاتھ ہیں جس میں مختلف اتھیار ہیں اور یہاں ہمارے تلاجہ میں بھی ایک بلتی جلتی بات مشہور ہے ہاتھوں کے بارے میں دوستو سامنے جو بھی منظر آپ نے دیکھا ہے یہ تلاجی کا ہے اس کے اوپر بھی ایسے ہی کھنڈرات موجود ہیں اور یہ تلاجہ کے ہم عمر ہے جیسے ہر جگہ کے بارے میں دیو مالائی کہانیاں مشہور ہوتی ہیں یہاں علاقے کے لوگوں میں ایسے ہی دیو مالائی یہ کہانی مشہور ہے کہتے ہیں کہ تلاجہ بھائی تھا اور تلاجی جو ہے یہ بہن تھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی جیسے پانی مانگنا ہو تو تلاجہ وہاں سے آتھ کرتا اور تلاجی اسے پانی کا گلاس پکڑا دے تلاجہ پور کی تلاجہ دیوی ہی کا نام تلاجی بھی ہے اور تلجہ کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے ہندوستان میں تلاجہ پور کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تلاجہ دیوی کے مختلف جگہوں پر مندر اور آشرم بھی پائے جاتے ہیں اور تلاجی کا روپ ہے بھوانی دیوی جو کہ ہندو دھرم کے مطابق کرشن کی بہن بھی ہے اور بھوانی دیوی دراصل پاروتی دیوی ہے جو کہ شیر پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ ہاتھ ہیں اور پاروتی کے ایک ہزار مختلف نام ہیں لفظ پاروتی یا پربتی بھی ہے لفظ پاروتی پربت سے نکلا ہے اور پاروتی کو پہاڑوں والی ماں بھی کہا جاتا ہے اور مہراج شیف جی پاروتی کے ساتھ اپنے بیٹے گنیش اور بیٹی کے ساتھ کلاش پہاڑ پر مراقبہ بھی کرتے رہے ہیں پاروتی کے باپ کا نام دیوتا ہمالیہ ہے جس کے نام پر ہمالیہ پہاڑ ہے اور ماں کا نام ہے مینہ آپ کو پاروتی دیوی کے مندر ہمیشہ پہاڑوں پر یعنی پربت پہ ہی ملیں گے اس دیوی کا ایک نام امبا دیوی بھی ہے اور یہاں وادی اسون کے دوسرے کنارے پر ہم شریف کے مشہور مندر ماں امبا یعنی پاروتی کے بھی مندر ہو سکتے ہیں میرے ساری بحث کا تعلق ہمارے تلاجہ سے ہو یا نہ ہو لیکن ایک بات تہشدہ ہے کہ تلاجہ نام کا تعلق ہندو زمانہ سے ہے سات سو سال پہلے یہاں مسلمانوں کا دور تھا اور یہاں پائی جانے والی قبروں کی نسبت سے یا کسی اور وجہ سے تلاجہ کا تعلق مسلم زمانہ سے جھوڑنا مناسب نہیں ہے دوستو میں ایک گھر کے اندر کھڑا ہوں گھر اسی لیے کہا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو مجھے کمیونٹی نظر آ رہی ہے ساری ون روم کمیونٹی ہے کہیں پہ بھی ایسا جائنٹ نہیں ہے کوئی گھر ہو اس کی چار دیواریاں ہو اور اس چار دیواری کے اندر کو پانچھے جیسے ہمارے مکانات حویلیاں ہوتی ہیں ہاؤس ہو جیسے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر جگہ پہ کمرا ہی نظر آتا ہے کوئی سائز میں چھوٹا ہے تو یہ کوئی بڑا ہے کہ یہ لوگ گئے گھروں میں رہتے تھے گھر بنا کے جب ضرورت پڑھنی افراد پڑھنے تو ایک نیا کمرا بنا لینا اور یا پھر یہ سارے لوگ ایک فیملی کے تھے جن کو چار دیواری کی سپریشن کی پرائیویسی کے ضرورت نہیں تھے اور یہ علماری حسدور کی ونڈو نہیں ہے کیونکہ یہ سامنے سے بند ہے اب اس میں توڑ پڑھڑھوڑنے سے کوئی سراخ ہو گئی تو یہاں پہ وہ لوگ اپنی چیزیں رکھتے ہوں گے اس وقت میں تلاجہ میں مجود تلاب کی بانڈری کے ساتھ ہوں یہ بانڈری بنائی گئی ہے اور یہ بہت بڑا آریہ ہے جو تلاب کے لیے چھوڑا گیا ہے یہ تلاجہ کی بلکل ڈھال پہ ہے سارا پانی جو بارش کا کٹھا ہوتا تھا تلاب میں ہوتا تھا اس تلاب میں کٹھا ہو جاتا تھا ایک فوٹ بارہ انچ لمبی ہے یہ جو ہیٹ ہے لیکن تلاب میں بھی بن سکتا ہے اب بادیاں کہیں کہ سالوں تکیں کہ سنچریوں تک رہتی ہیں لوگ پھر بعد میں ڈیویلپمنٹ کرتے رہتے ہیں مہمکہ نے سٹارڈ میں یہ نہ ہو بعد میں بنایا گیا ہے لیکن اس کے بارہ میں پھر میں انفارمیشن کٹھی کروں گا کیا اتنے سالوں پہلے یا کتنے سالوں پہلے استعمال شروع ہوا تھا اس کا چونے کا جس کو سمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ دوستو یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے پھر آگے بنی ہوئی ہے پھر آگے جھاڑیوں میں یہ باؤنٹری رائب ہوگی ہے سامنے پھر دیوار ہے جھاڑیوں کے پیچھے پیچھے ساری سراؤنڈنگ میں تلاب کا ایریا ہے اور میں ٹھیک اس وقت تلاب کے سینٹر میں کھڑا ہوں تلاجہ میں ایک تازہ خودائی ہوئی ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھئی ہے آپ یہ مطلب سمجھے گا یہ سارے کدیمہ والوں نے کی ہے یہاں پہ لوگ خزانے کے لالچ میں آتے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس جہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹر بولتا ہے وہ جگہ وہاں سے کھوتے ہیں کہ شاید نیچے سے سونا چاندی ہے کوئی اور قیمتی دھاد نکل آئے دوستو جتنے بھی یہاں پہ یہ پتھن ہے جن کو تراش کے یہ مکانات بنائے گئے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے فوسلز ہیں اور یہ سارے کسارے پتھر جو ہے لائم سٹونز ہیں لائم سٹونز کو تراش کے کاٹھ کے گھر تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ سارے کا سارا مٹیریل جو ہے یہاں تلاجہ سے ہی اٹھایا گیا ہے جو چٹانے تھے ان کو کاٹا گیا ہے اور یہاں پہ ان کو استعمال کیا گیا ہے لائم سٹونز ہیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے فوسلز ہیں لائم سٹونز سمندر میں کورل ریفز کا حصہ ہوتے ہیں میں نے ایک لیادہ ویڈیو بنائی ہے کہ کوئی نمک جو ہے یہ سمندر کا حصہ تھا تو جب کورل ریف خوش کوئی سمندر پیچھے اٹھا تو کورل ریف جم گئی اور وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے جانور تھے یا بڑے تھے ان کے ہڈیوں کے ان کے جسموں کے فوسلز بن گئے پھر ایک بہت بڑے حاصل کی کہ انتیجے میں یہاں پہ کوئی نمک کھڑا ہوا تھا تو تلاجہ بھی لائم سٹونز ہیں اور یہاں پہ بے شمار فوسلز ہیں چھوٹے چھوٹے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ کروڑوں سال پرانی ہے اور لائم سٹونز اور ان میں فوسلز سے یہ بات واضح ہے کہ یہ کبھی سمندر کا حصہ تھا تلاجہ کورل ریف میں بسنے والے سمندری جانوروں کی ہڈی ہیں یہ تین انچ لمبا ہڈی کا پیس ہے اور میں جس پتھر پہ اس وقت بیٹھا ہوں یہ لائم سٹون ہے اور لائم سٹون کے دنمیانی جناب آپ ہڈی دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور ہڈی ہے لیندھ مجھے نظر آرہی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں سے لیکن یہاں تک نو انچ لمبی ہے یہ اور ڈیڑھ انچ اس کی چُڑائی ہے اب یہ جانے کس چیز کی ہڈی ہے جس وقت فوصل بن چکی ہے دوستو یہ ایک لائم سٹون ہے اس میں آپ یہ سراخ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے کوئی ہڈی نکلی ہے ایسے ہی آپ کو یہ حصہ یہاں پہ نظر آئے گا یہاں پہ کچھ ایسا ماجرہ ہوگا ہے باقی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے فوصل اس کے بیچ میں بے شمار ہیں یہ کوئی یہاں سے بڑا جو ہے وہ حصہ نکلے کسی چیز کا تو لاجہ میں کہتے ہیں کہ جنوں کا بسیرہ ہے مجھے ایک دوست نے جس بارے میں علم رکھتے ہیں کہا کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے میں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ جن ہیں میں بھی بلکل تنہا ہوں یہاں پہ جو دوگ میرے ساتھ ہیں کافی دور ہے مجھ سے کیمرہ بھی خود ہی اپریز کر رہا ہوں تو مجھے ڈھر نہیں لگتا جنوں سے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہیں ڈھر اس لیے نہیں لگتا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ میں تمہارا وَلْوِشِر ہوں بھائی ہوں تمہارا ان کا مجھ سے کوئی خطرہ نہیں اور مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ تلاجہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دوستو شام ڈھر رہی ہے اور میں تلاجہ کی ٹپ کی ہائٹ پہ آگیا ہوں یہ سامنے سورج کے این نیچے تلاجی ہے جو بلکل تلاجہ کے سامنے ہے اور یہاں پہ دھی ایسے پرانی کھنڈرات ہیں تلاجہ کے سربستہ رازوں سے پردہ ہٹانے کے لیے بڑے کام کی ضرورت ہے جو میں ہکیلا تو نہیں کر سکتا کے لیے